راجدانی جیپور میں جی ویویتہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں کا سب سے خاص جنگل نارگڑ اب بھیارن ہے لیکن منویبھاک کے عالی ادھیکاریوں کی نگاہ کرم اس جنگل کے اوپر ہو ہی نہیں رہی ہے پچھلے ایک لمبے انتظار سے نارگڑ کا ایک خوبصور جنگل انتظار کر رہا ہے کہ کب یہاں پر جنگل سفاری شروع ہوگی کیونکہ راجدانی جیپور کے اندر جھالانہ اور آمہ گڑ میں جنگل سفاری شروع ہو چکی ہے لیکن راجدانے کی سب سے مہتپونڈ اس جنگل کے اندر جو کی بہت لمبے عرصے سے سنچوری کا درجہ بھی پرابت ہے یہاں پر جنگل سفاری ابھی تک شروع نہیں ہو پائی ہے نارگڑ کے اگر بات کریں تو یہاں پر پینثر کا مومنٹ کافی اچھا ہے پینثر کے علاوہ یہاں پر لکڑ بگے کافی تعداد میں موجود ہیں یہاں پر سیار سے لے کر کے نیولے نیلگائے سے لے کر کے جو سامبر ہیں خرگوش ہیں تیتر ہیں اور تمام طریقے اسی بہت سی پرجاتیاں ہیں جو آسانی سے دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن حالات یہ ہیں کہ نارگڑ کا یہ خوبصورت جنگل ابھی جنتہ کی نظروں سے دور ہے کیول یہاں پر کلوں کے پریٹن کے لیے جیگڑ اور نارگڑ کی طرف کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں لیکن جنگل کی جو اصلی خوبصورتی ہے وہ دیکھنے سے سبھی لوگ محروم رہ جاتے ہیں ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آخرکار ون ویبھاگ کب تک نارگڑ کے اندر جنگل سفاری شروع کرتا ہے اور یہ جنگل لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے کیمرہ پرسن یاسین کے ساتھ میں ارباز احمد نیزیٹین کے لیے ہیں جائپر سے